بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں میں آپ کے لئے لائے ہوں ایک نایاب بک بائٹ جو آپ کسی موسم میں کسی بھی جگہ کسی بھی پانی پر آپ اسے کھیل سکتے ہیں تو انشاءاللہ اچھا شکار ہوگا اچھے ریزرس آئیں گے آپ چاہے کسی بھی پانی پر آپ کھیلیں گے جیسے نہر دریار ڈیم جھیل کسی بھی پوائنٹ کسی بھی جگہ کسی بھی پانی پر آپ کھیلیں گے تو انشاءاللہ اچھے ریزرس آئیں گے اچھا شکار ہوگا اور مچھلی اس پر چار نسل کی مچھلی آپ کو اس پر ہٹ ہوگی وہ کون کون سی چار مچھلییں آپ کو اس کے اوپر ہٹ ہوں گی پہلے نمبر پہ آتا ہے رو دوسرے نمبر پہ گل فارم جسے ماں شیر بھی کہا جاتا ہے تیسرے نمبر پہ نائرین جسے مراک بھی کہا جاتا ہے موری بھی کہا جاتا ہے چوتھے نمبر پہ آتا ہے کالی باس کالی باس جسے ڈائی بھی کہا جاتا ہے کلباس بھی کہا جاتا ہے کلیان بھی کہا جاتا ہے یہ چار نسل کی مچھلییں اس ہک بائٹ پہ آپ کو ہٹ ہوں گی اور کسی موسم میں سردی میں چاہے گرمی میں کسی بھی موسم میں آپ کھیلیں گے تو انشاءاللہ اچھے ریزرس آئیں گے کیونکہ اس پہ چار قسم کی مچھلییں لگتی ہیں موسم کے حساب سے آپ کو وہی مچھلی لگے گی جیسے سردیوں میں زیادہ تر گلفام اور کالی باس لگتی ہے تو یہ آپ کو شکار ہوگا اور بہترین اچھا شکار ہوگا بینہ ٹائم ویسٹ کیے آئیے آپ کو اس ریسپی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم نے کونسی چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہے اور کس طریقے سے ہم نے اس کو تیار کرنا ہے پہلے تو کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں یہ آپ کو تیار کرنی ہوگی اور ویڈیو کو اسکپ مات کیجئے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ کوئی سٹیپ رہ نہ جائے آپ کو ساتھ ساتھ میں یہ چیزیں بتاتا جاؤں گا اور آپ اسے انشاءاللہ بنائیں گے تو اچھا شکار ہوگا اچھے ریزرس آئیں گے اور بلکل سادہ اور سمپل سی حکو بائٹ ہے اس میں کوئی جھنجٹ والی بات نہیں ہے اور جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا ایزیلی آپ کے شہر میں آسانی سے مل جائیں گی اور آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں اور کوئی اتنی مشکل نہیں ہے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے آپ کو اس حکو بائٹ کے بارے میں بتاتے ہیں یہ پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ایک جار ہے اور اس جار میں یہ جو چیز ہے آپ کو پہلے تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں پہلے اس کو دیکھ لیجئے آپ کے یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیز بنی ہوئی ہے اور اس کی خوشپو سمیل بہت ہی زبردست ہے تو یہ دیکھیں یہ چیز جو بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ریزرس اس کے آتے ہیں اور یہ آپ کو اس کی تفصیل بتاتے ہیں دیکھیں میں نے اس کا ڈھکن کھولا ہے ابھی تو اس کی سمیل بہت ہی زبردست آ رہی ہے تو اس کی تفصیل پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ کیا چیز ہے ہم نے کیسے تیار کرنی ہے تو یہ ہے جی سادہ سی چیز ایک فروٹ ہے جسے امبرود کہا جاتا ہے اب امبرود آپ نے کیسے تیار کرنا ہے یہ چار چیزوں پہ یہ ہوکبائٹ مشتمل ہے الگ سے چار چیزیں ہم نے یہ تیار کرنی ہے وہ آسانی سے تیار ہوں گی کوئی مشکل والی بات نہیں ہے تو پہلے میں نے آپ کو یہ جار جو دکھایا ہے اس میں امبرود اور چینی ہم نے اس کے اندر ڈال کر رکھی بھی ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ سارا آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دوں کہ اب آپ نے امبرود لینے ہے اب موسم ہے تو آپ نے امبرود لینے ہے دو کجی چاہے زیادہ بنا لیں چاہے کم بنا لیں تو اس کی جو کانٹیٹی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کی آگے مرضی ہے آپ کم بھی بنا سکتے ہیں زیادہ بھی بنا سکتے ہیں تو آپ نے امبرود لے آنے ہیں پکے جو گول پیڑے والے جو گول امبرود ہوتے ہیں وہ آپ نے لے آنے ہیں اور ایسا ہی ایک جار لے لینا ہے جار پلاسٹک کا ہے کوئی شیشے کا نہیں ہے شیشے کا ملے جو بھی ٹائٹ جار ملے تو آپ نے وہ لے لینا ہے اور امبرود لینا ہے آپ نے امبرود کتنے لینا ہے دو کجی دوکے جی امرود آپ لے کر آئیں اور اسے اچھی طرح کسی گیلے کپڑے سے آپ نے اس کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں پٹاس وغیرہ کوئی دوائی وغیرہ لگاتے ہیں تو اس کی سمیل اپنی ہوتی ہے تو اس لیے گیلہ کپڑا کر کے آپ نے اس کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے اس کے بعد اس امرود کو آپ نے چھری کی مدد سے آپ نے چھیل لینا ہے چھیل کر اس کا چھلکہ اتار لینا ہے اور جو بیچ میں اس کا گودہ گری رہتی ہے وہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کاٹ کر ایر ٹائٹ اس جار میں آپ نے ڈالنا ہے جب آپ گول گول آپ نے کاٹتے جانا ہے اور جب اس کے سیٹس آ جائیں بیج آ جائے تو وہ آپ نے وہ سائٹ کر دینا ہے وہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہے اور چھلکہ بھی آپ کے کسی کام کا نہیں ہے تو آپ نے اس کے اندر وہ ڈال دینا ہے دو کیجی اور آپ نے اس کے اندر تین سو گرام چینی ایڈ کر دینا ہے چینی ایڈ کر کے آپ نے اس کو ایک سائٹ پہ آپ نے چھاؤں پہ رکھ دینا ہے کمرے کے اندر رکھ دینا ہے کسی چھاؤں والی جگہ پہ رکھنا ہے آپ نے دھوپ پہ نہیں رکھنا ایک منت کے بعد یا ڈیڑھ منت کے بعد یہ آپ کی چیز کھیلنے کے قابل ہو جائے گی آپ اسے کھیل سکتے ہیں پہلے نمبر پہ یہ چیز آپ کو اس کی تفصیل میں نے بتا دی ہے اب آتی ہے دوسری چیز یہ ہے سیپ ایپل یہ ایپل اس کے اندر ہم نے رکھا ہوا ہے اور یہ جہاں تک تھا اب یہ ختم ہونے والا ہے تھوڑا رہ گئے ہم نے بھی دوبارہ اس کو بنانا ہے اب آپ نے ایپل کو کیسے بنانا ہے کیسے تیار کرنا ہے کون سا ایپل آپ نے لینا ہے آپ نے گولڈن والا ایپل لے لینا ہے اچھا بیٹھے والا ایپل لے لینا ہے اور اسے بھی اچھی طرح آپ نے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے اس کا چھلکہ اتارنا ہے چھلکہ اتار کے آپ نے اس کے ٹکڑے کر دینا ہے کاٹ لینا ہے اور جو بیچ میں سیٹس رہتے ہیں وہ آپ نے کاٹ کر وہ نکال دینا ہے اور کسی مکسری میں ڈال کر آپ نے اس کو گرینڈ کر لینا ہے گرینڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو جیسے میں نے بوتل میں رکھا ہوا ہے آپ نے گرینڈ ہوا سے ایپل آپ نے اس ایر ٹائٹ جار میں رکھ دینا ہے بس آپ نے اتنا ہی کرنا ہے یہ آپ کا کچھ ٹائم کے بعد یہ تیار ہو جائے گا اور اس میں کچھ بھی نہیں ایڈ کرنا بس خالی ایپل ہی آپ نے اس کے اندر رکھ دینا ہے جیسے میں نے طریقہ کار بتایا ہے اسی حساب سے آپ نے بنانا ہے اور بوتل کو بھی اچھی طرح واش کر لینا ہے اور اسے خوشک کر لینا ہے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ پانی آپ کی ان چیزوں کے ساتھ ٹیچ نہ ہو اگر پانی ٹیچ ہوا تو پھر یہ آپ کی چیز خراب ہو سکتی ہے ورنہ یہ آپ کی چیز آپ احتیاط سے بنائیں گے تو آپ کی سالہ سال چلے گی اس میں کچھ نہیں ہوگا نہ ہی کوئی فنگاس آئے گا نہ ہی کچھ کوئی ایسا مسئلہ ہوگا نہ ہی یہ سمیل چینج کرے گا یہ بہترین ایسے ہی خوشبو اپنی برقرار رکھے گا اور دن بر دن خوشبو تیز ہوتی جائے گی اور اچھی چیز بن جائے گی اب یہ تیسری چیز ہے تیسری چیز یہ آپ کو میں نے یوٹیوب پر پہلے سے بتا رکھا ہے اس میں بنانا ہے کیلہ اور اس کے اندر چینی ہے وہ یوٹیوب پہ آپ اس کی ویڈیو وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے تو اس کی تفصیل آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ یہ کس طریقے سے میں نے اس کو تیار کیا ہے اور آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اس کی تفصیل وہاں مل جائے گی اچھا یہ چوتھے نمبر پہ جو چیز ہے یہ ہے انگور کا پانی اب موسم ہے سندر خانی میٹھا انگور آنے والا ہے تو آپ وہ انگور لے لیں انگور آپ چاہے جتنا مرضی لے لیں ایک کیجی لے لیں چار کیجی لے لیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر زیادہ بنا لیں گے تو آپ کا کچھ عرصہ کچھ ٹائم جو ہے نا وہ نکال لے گا تو آپ جتنا چاہے مرضی بنا سکتے ہیں اب اس کا بنانے کا کیا طریقہ کار ہے آپ نے وہ انگور لے کر آنے ہیں اور اسے آپ نے اچھی طرح واش کرنا ہے کسی پنکھے کے نیچے کپڑا بچھا کر خوشک کر لینا ہے خوشک کرنے کے بعد آپ نے اسے گرینڈ کر لینا ہے گرینڈ کر کے کپڑے کے اندر ڈال کر اسے مل مل کا کپڑا لے لیجے اور اسے اس کے اندر ڈال کر اسے اچھی طرح چھان لیجے اور وہ پانی نکال لیجے پانی بوتل میں ڈال کر جیسے میں نے رکھا وہ بوتل میں ڈال کر آپ نے وہ سیف کر کے رکھ دینا ہے یہ آپ کی چار چیزیں مکمل ہو گئی یہ جب چار چیزیں آپ کی مکمل ہو جائیں گی تو اب آپ نے آٹا بنانا ہے تو آٹا کیسے بنانا ہے وہ میں آپ کو اس کی ترتیب بتا دیتا ہوں کہ کتنی مقدار میں کیسے آپ نے آٹا بنانا ہے تو آپ کو آٹا بنا کر میں وہ دکھا دیتا ہوں کہ آٹا کون سا لگے گا اور کس حساب سے ہم نے اس کی مقدار ڈالنی ہے اور کیسے ہم نے اس کو تیار کرنا ہے یہ ہمارے پاس ایک برطن ہے اور ہم نے اس کے اندر آٹا ڈالنا ہے حساب ضرورت میں ابھی شکار پہ نہیں جا رہا صرف یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے یہ ڈیمو ہے آپ بس دیکھ لیجے اور اس کی ترتیب سمجھ لیجے اب یہ پہلے نمبر پہ جو ہے آٹا ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے برطن کے اندر یہ آٹا گھر والا آٹا ہے جو ہم خود کھاتے ہیں گھر والا آٹا انڈیا میں اسے گیوں کا آٹا اور ہم اسے کہتے ہیں گندم کا آٹا یہ گندم کا آٹا ہے اور دوسرا ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے میدہ یہ دوسرا ہم نے اس کے اندر میدہ ڈالنا ہے اور برابر مقدار ہم نے لے لینی ہے اب برابر مقدار سے مراد کہ ہم نے ایک کپ یہ چائے والا ایک کپ ہم نے گھر والا آٹا لے لینا ہے ایک کپ ہم نے میدہ لے لینا ہے یہ دو کپ ہماری مقدار ہو گئی اب ہم نے اس کے اندر انگور کا پانی کتنا ایڈ کرنا ہے اور اس کی تفصیل یہ آپ کو بتاتے ہیں اب آپ نے دو کپ آٹا لیا ایک کپ گندم کا آٹا لیا یا ایک کپ آپ نے میدہ لیا اب یہ دو آٹے ہو گئے اب اس میں مقدار انگور کے پانی کی کتنی جائے گی یہ دو ڈھکن آپ نے یہ انگور کا پانی ڈال دینا ہے آپ بھلے یہ تین ڈھکن بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کچھ نہیں ہوتا کوئی فرق نہیں پڑتا اب دوسرے نمبر پہ ہم نے جو کیلہ اور چینی بنانا اور چینی جو ہم نے آپ کو پہلے بھی یوٹیوب پہ بتائی ہوئے اس کی ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا یہ تین چیزیں ہیں ایک تو سیپ ایپل اور دوسرا یہ کہ کیلہ اور چینی جو ہم نے بنائی ہے یہ اور تیسرا امبرود یہ ہم نے جو بتایا آپ کو جس تفصیل سے یہ آپ نے مقدار اس کی تھوڑی تھوڑی مطلب برابر مقدار میں آپ نے لے لینا ہے بھلے آپ کسی چیز سے ایسے ڈال سکتے ہیں برابر مقدار جیسے ہم نے یہ ایک ڈکن ایسے اس کا ڈال دیا تو مقدار کو آپ سمجھئے جیسے ہم نے ایک ڈکن اس کا ڈال دیا اور ایک ڈکن اس کا سیپ کا ڈال دیا ایک ڈکن ہم نے سیپ کا ڈال دیا تو اس حساب سے آپ نے مقدار لینی ہے کوئی بھی چیز سے آپ اس کی مقدار آپ ڈال سکتے ہیں مطلب چمچ سے بڑا چمچ جو آپ کسی بھی چیز سے اس کی ناب لے کر آپ اس کے اندر برابر مقدار یہ تین چیزیں برابر مقدار آپ اس میں ایڈ کریں یہ ہے جی امرود چینی اور امرود یہ آپ نے برابر برابر مقدار تین چیزوں کی ڈال دینی ہے اور آپ نے اس آٹے کو اچھی طرح سے گوند لینا ہے اب آپ کو اس کی ترتیب پوری میں نے تفصیل کے ساتھ بتا دی ہے اگر کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھاتی کوئی چیز آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میرا واتس اپ نمبر یوٹیوب پر موجود ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں اس کی ترتیب تفصیل آپ کو دوبارہ بتا سکتا ہوں تو آپ نے یہ آٹا اچھی طرح سے گوند لینا ہے اور آپ نے آٹے میں پانی بلکل نہیں ڈالنا آپ نے بس ان چیزوں سے یہ آٹے کو گوند لینا ہے آپ کسی بھی پانی پر کھیلنا چاہتے ہیں کسی بھی پانی پر ڈیم پر دریا پر نہر پر جھیل پر کسی بھی جگہ آپ اسے کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ آپ اسے کھیل سکتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہترین ریزرٹس آئیں گے اچھا شکار ہوگا بس آپ نے اس کو اسی حساب سے بنانا ہے اور اچھی طرح آپ نے اسے گوند لینا ہے نہ ہی زیادہ سخت ہو نہ ہی زیادہ نرم ہو اگر سخت ہو جائے تو تھوڑا سا اور چیزیں ایڈ کر کے آپ اسے تھوڑا نرم کر سکتے ہیں اگر نرم ہو جائے تو تھوڑا سا آٹھا برابر مقدار دونوں آٹھے آپ اس میں ایڈ کر کے آپ اس کو صحیح حساب سے لیول میں لا سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ نے بلکل اس کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ محنت کرنی ہے آپ نے اچھی طرح اس کو گوند رہا ہے اور بہترین کر کے آپ نے اس کو گوند رہا ہے اب موسم کا پھل ہے آپ لے لیجئے اور بنایئے اور انشاءاللہ جہاں بھی آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھا شکار ہوگا اور اچھی گیم ہوگی اور اس آٹے کی پکڑ بہت مضبوط ہے ایسے آپ کی ہک سے نہیں اترے گا آپ سنگل ہک پہ بھی کھیل سکتے ہیں اور گچھے پر بھی کھیل سکتے ہیں جو جھمکا گچھا کہا جاتا ہے آپ کھیل سکتے ہیں تیار اب تیار ہو گیا ہے تیار اب تیار ہے ابھی ہم اس کو ہک پر بھی لگا کر آپ دکھا دیتے ہیں آپ نے یہ آٹا تھوڑا سا توڑنا ہے یہ ہک ہے ہمارے پاس اور یہ آٹا تھوڑا سا توڑنا ہے یہ آپ نے ایسے ہی تھوڑا سا توڑنا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس طرح اس کو بنا لینا ہے اس طرح سے آپ نے بنا کر آپ نے ایسے لگانا ہے یہ آپ نے آٹا ایسے لگانا ہے اسے کم بھی لگا سکتے ہیں اور اسے زیادہ نہ لگائیے گا کم بھی لگائیے گا اسے کم بھی آپ لگا سکتے ہیں اور یہ آٹا آپ کا اس طرح سے لگے گا اور یہ آپ لگا کر اپنی دور کو تھرو کر دی جیے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہترین شکار اچھے ریزرٹس آئیں گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبکرائب کر دی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولی گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو مجھے دیجئے اجازت نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ